یا یالذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ہل و ایال کو آگ سے تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نقص کی ذمہ داری ہے کھانا پھلانا ہمارے ذمہ داری ہے بس یہ بہت غلط ہے بندہ مومن ہونے کے ناتے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و ایال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو تنبیت ان کی دین کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یا ایوالذین آمنوا اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو فطری بات ہے قو انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے وقودو حنافو الحجارہ اس کا عیدل بنیں گے انسان اور پتھر علیہا ملائکتن غلاغون شداد اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معبور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خون ہیں سخت دل ہیں اب جب تم یا تمہارے لادلے تمہاری لادلی بیوی اور تمہارے لادلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھوکے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالہ و شیون وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اب سوچ لو کم کی حوالے کرنا چاہتے ہو جہنم کے داروغہ کی حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی ورادوں جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمالی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا جس کا انہیں حکم حکم